بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور مزیدار کے ایف سی سٹائل فرائیڈ چیکن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ڈیٹھ کپ دودھ لیا ہے اب اس میں ایک چمچ لیمن جوس ڈال دیں گے ایک چمچ سرکہ ڈال دیں گے چمچ کے ساتھ ہلکا سا مکس کر دیں گے اس کو اب اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ کٹی لال میرچ ایک چمچ پیسوئی کالی میرچ ڈالیں گے لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس میں تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے آدھا کلو چکن لیا ہے اس کے بڑے بڑے پیسٹ کروا لیا ہے اب اس میں یہ تمام مکسٹر ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے دودھ ڈالنے سے یہ چکن بہت ہی جوسی بنے گا اور اب اس کو پانچ گھنٹوں کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ڈھککن لگا کر اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں چکن اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے اب ڈیڑھ کپ میدہ لیں گے اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی میچ آدھا چمچ کٹی لال میچ ڈالیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے میرینیٹ کی ہوئے چکن کو پہلے میدے میچ تکے سے ایک کوٹ کریں گے پھر چند سیکنڈ کے لیے پانے میں اس کو ڈال کے پھر دوبارہ سے میدے کا اس کے اوپر کوٹ کر دیں گے اور ہاتھوں سے ہلکا ہلکا اس کو پریس کر دیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے دیکھئے کتنا زبردست کوٹ ہو گیا ہے اسی طریقے سے تمام میرینیٹ کی ہوئے چکن کی کوٹنگ کر لیں گے اوئل کرم ہو گیا ہے فلیم میڈیوم ٹو ہائی ہے چکن ڈالتے وقت میڈیوم ٹو ہائی فلیم رکھیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے بعد فلیم کو میڈیوم ٹو لو کر دینا ہے پانچ سے دس منٹ میں یہ چکن بہت زبردست سا فرائے ہو جائے گا تو دیکھئے دس منٹ میں بہت زبردست سا گولڈن کرسپی فرائیڈ چکن تیار ہے دیکھئے کتنا زبردست فرائیڈ چکن تیار ہوا ہے موسیقی